ہلو ہم لوگ آج آویسوں کے نکائے کی بیدتی استیتی جورجہ پڑھتے ہیں تو آویسوں کے نکائے کی بیدتی استیتی جورجہ اس کارے کے برابر ہوتی ہے جو انت سے ان آویسوں کو پرس پر نکٹ لاکر نکائے کی رچنہ کرنے میں کیا جاتا ہے اسے کیپٹل یو سے لکھتے ہیں اور اس کا ماترک جول ہوتا ہے اب ہم لوگ پڑھیں گے کہ یدی کسی نکائے میں کیول دو ہی آویس ہوں تو ان کی بیدت استیتی جورجہ اس نکائے کی کیا ہوگی تو مانا دو آویس Q1 اور Q2 مل کر ایک نکائے کی رچنا کرتے ہیں جن کے بیچ کی دوری اسمہال آ رہے ہیں تو پرارم میں ہم Q1 کو انت سے لاتے ہیں تو کوئی کارے نہیں کرنا پڑتا پرانت جب ہم Q2 کو انت سے لاتے ہیں تو Q1 کے پرتکرسن کے کاراں کار کرنا پڑتا ہے اور یہ کیا گیا کار اس نکائے کی بیدت استیتی جورجہ کہلاتی ہے تو اس نکائے کی بیدت استیتی جورجہ گیاد کرنے کے لیے ہم سرپرثم Q1 کے کاراں آر دوری پر بیدت بھی ہو وی لکھ لیتے ہیں وی جکول ہو گیا کے Q1 اپان وی جہاں کے 1 اپان 4-5 سال اناڈ ہے اور پریباسہ سے Q2 آویس کے سمیب Q1 کے کاراں جو بیدت بھی ہو ہوگا وہ وی برابر وی اپان Q2 ہوگا جہاں و Q2 آویس کو انت سے اس نکائے میں لانے میں کیا گیا کار ہے تو اس آدھار پر کیا گیا کار Q2 کو لانے میں کیا گیا کار و برابر ہو جائے گا وی کیو ٹو تو یہ جو و کار ہے وی کیو ٹو یہ ہے اس نکائے کی رچنا کرنے میں کیا گیا کار ہے اس لئے یہی اس نکائے کی بیدت استیتی جورجہ ہوگی اب وی کامان رکھ دیں گے تو آ جائے گا و جکل کے Q1 کیو ٹو اپان آر اب اس کار یہی کار ہی بیدت استیتی جورجہ آیا ہم اسے یو سے لکھ لیں گے تو اس نکائے کی بیدت استیتی جورجہ ہو جائے گی u برابر کے q1 q2 upon r u اب یہاں پر دونوں آویش اگر positive ہیں تو یہاں پر plus آئے گا u تو جب plus u ہوتا ہے تو اس میں بیدو تستیتی جب دونوں آویش سیم پرکت کے ہوتے ہیں تو جو بیدو تستیتی جورجہ ہوتی ہے وہ positive ہوتی اب اگر اس میں ایک negative ہو ایک positive ہو یہ مان لی جب یہ positive ہے اور یہ negative ہے تو یہاں پر u کی value جڑنات مک آئے گی تو جب urine ہوتا ہے تو دونوں آویش جب بپریت پرکت کے ہوتے ہیں تو بیدو تستیتی جورجہ رین آتمک ہوتی ہے یعنی بیدو تستیتی جورجہ کے calculation میں ہم آویشوں کے چند کا استعمال کریں گے اب مان لی جی اگر دو سے ادھیک آویش نکائے میں ہوں تو بیدو تستیتی جورجہ نکائے کی کیسے گیاد کریں گے تو دو دو کا پیر بنا کر ہم ان کی بیدو تستیتی جورجہ گیاد کر لیتے ہیں جیسے q1 کا q2 کے ساتھ q1 کا q3 کے ساتھ اس طرح کا q1 کا سبھی آویشوں کے ساتھ بیدو تستیتی جورجہ گیاد کریں گے پھر q2 کی سبھی آویشوں کے ساتھ بیدو تستیتی جورجہ گیاد کریں گے اس پر کا ساری بیدو تستیتی جورجہوں کو جوڑ لیں گے تو وہ دو سے ادھیک آویشوں سے نرمین نکائے کہ بیدو تستیتی جورجہ ہو جائے گی تو یہ ہے اب بیدت ارجہ کا ماترک بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں تو بیدت ارجہ کا ایک چھوٹا ماترک الیکٹرون بولٹ ہوتا ہے الیکٹرون بولٹ کی پریباسہ یہ ہے ایک الیکٹرون بولٹ وی ارجہ ہے جو ایک الیکٹرون کو ایک بولٹ ویدود بیوانسط سے تورید کرنے پر گتیج ارجہ کے روپ میں پرابت ہوتی ہے تو جو کسی آویشت کن کو جب ہم تورید کرتے ہیں تو اس کی جو گتیج ارجہ ہوتی ہے وہ ہی کے برابر q into v ہوتی ہے q اس کن کا آویش ہوتا ہے اور v بیدودہ ہوتا ہے جس سے تورید کرتے ہیں اب یہاں پر الیکٹرون ہے تو الیکٹرون کے لیے ہم لوگ q کی جگہ پر یہ e لکھیں گے الیکٹرون کا آویش اور v کی جگہ پر یہاں ایک بولٹ سے تورید کیا گیا ہے تو اس لیے یہاں پر ایک بولٹ لکھیں گے تو اس کی جو گتیج ارجہ ہو جائے گی ایک بولٹ سے تورید الیکٹرون وہ ہی کہلائے گی ون e v تو 1EV جیکل ہو جائے گا 1 electron یعنی آویس electron کا into 1 volt تو یہ آ جائے گا 1.6 into 10 power minus 19 joule تو اس پرکار سے 1 electron volt جو ہے 1.6 into 10 power minus 19 joule کے برابر ہوتا ہے اب اگر kilo electron volt لکھنا ہے تو 10 کی power 3 کا multiply کر دیں گے تو minus 16 آ جائے گا اور million electron volt لکھنا ہے تو 10 کی power 6 کا multiply کریں گے تو 1.6 into 10 کی power minus 13 joule ہو جائے گا ایک اور ماترک ہوتا ہے بدو تورجہ کا اس کو بولتے ہیں 1 kilowatt گھنٹا اب 1 kilowatt گھنٹا میں 3.6 into 10 کی power 6 joule ہوتے ہیں اس کو یہ بدو تورجہ گھریلو بدو تپیوگ میں ماپن میں یوج کیا جاتا ہے یہ ماترک نہ جانے ماترک ہوتا ہے ماترک ہوتا ہے ماترک ہوتا ہے